سلمان خان ان دنوں اپنی فلم بھارت کے پرموشن میں وزی ہے اسی سلسلے میں وقت کپل شرما شو پر پہنچے تھے جہاں انہوں نے ناکی وقت جم کر مستی کی بلکہ اپنے بچپن کے کئی قصے سنائے سلمان نے بتایا کہ ایک بار ان کے سکول میں پتا سلیم کو سزر ملی تھی سلمان نے بتایا ایک دن مجھے سکول کے فلیک فلیک پوشٹ کے پاس کھڑے کا رہنے کی سزا ملی دن میں گھر جاتے وقت پاپا سکول آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا ہوا میں نے کہا پتا نہیں پاپا مجھے باہر کھڑے رہنے کو کہہ دیا ہے اس پر پاپا سکول کے پرسپل کے پاس گئے اور پوچھا اس پر پرسپل نے جواب دیا کہ سکول کی فیس نہ بھرے جانے کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے پرسپل کا جواب جو سن پاپا نے کہا فیس بھرنی میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے کلاس میں بٹھائیں گلتی میری ہے تو آپ مجھے سزا دیجئے اس کے بعد لنچ سے لے کر سکول بند ہونے تک پاپا فلیک پوشٹ کے پاس کھڑے گئے جن کے اگلے دن ہی انہوں نے فیس بھر دی اور ٹیچر سے مافی بھر مانگی تھی سلمان خان کی عباس سن سبھی حیران رہ گئے کہ کس طرح پتا نے پرسپل سے بات کی اور فیس نا جمع کرنے کی سزا خود بھکتی بتا دے کہ سلمان ہی نہیں تینوں بھائیوں کے پتا کے ساتھ بہترین بونڈنگ ہے سلمان نے سوپر ڈانسر کے سیٹ پر بتایا تھا کہ وہ پتا کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے لیکن گلتی پر ان کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے سلمان نے مزاک کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی بھی اپنے پاپا سے پٹائی کھاتے رہتے ہیں فلمیٹا سے پیانکہ کریب ہو موسیقی